وہ آج ہم آلے لگے ہیں یہاں پہ مالٹے باری سرو ہو جائے گی تو یہاں پہ بھی مطلب کافی خوبصورت علاقہ ہے جو بنجر خیت آپ کو دکھ رہے ہوں گے تو بھائی ایک جبڑ دست پھول ملا ہے آنجی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایک اور ویڈیو میں میرا نام ہے رمن اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضہ توڑی بلاکس اور میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا پہاڑوں کی ان خوبصورت وادیوں سے بیچے خیتوں کی طرف نظر مارے تو گیہوں ہلکی ہلکی پکنی شروع ہوگی ہے کی بیچ بیچ میں لوگوں نے ابھی سیادہ کودانے کو بہتے ہیں جیسے بنہ ڈالتے ہیں جو دھان ہوتی ہے اس کے بیچ ڈالتے ہیں ان پہ پھر پود نکالنے کے لیے جن پودوں کو روپا جاتا ہے تو وہ کام بھی لوگوں نے کر دیا ہے تو تھوڑی تھوڑی جو بوندے گری ہیں بارس کی وہ گرنی شروع ہوگی ہے بارس ہوتی ہے کہ نہیں کچھ بھروسہ نہیں ہے موسم کا اور موسم کو دیکھتے ہوئے ایسی لگ رہا ہے کہ بہت جبردست والی بارس ہوگی اگر ہوگی تو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں بارس شروع ہو جائے گی ہاں پہ بھائی بڑی جبردست یہ بارس شروع ہوگی ہے اور سامنے کی طرف تو لگ رہا ہے کہ اور بھی زیادہ جبردست بارس ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی تگڑی والی بارس ہو رہی تھی اور ابھی دیکھیں آسمان بھائی ایک دم صاف ہو چکا ہے اور دھوپ لگ گیا بھائی تو موسم کو کچھ بھروسہ تو ہوتا نہیں ہے پہاڑوں میں کچھ ایسی موسم بزلتا رہتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی تیز بارس ہو رہی تھی اور ابھی بھائی کڑک دھوپ لگ گئی ہے اس سمیں دربیسور میں آ چکے ہیں گھومنے کے لئے اور جا رہے ہیں یہاں سے یہ والا جو رستہ ہے یہ جاتا ہے ہمارے دھارے کی طرف لیکن ہم دھارے کی طرف نہیں جا رہے ہیں اپنے باقی بار یہ ہے ہمارے گاؤں کی نہر اور یہ جو نہر ہے یہ آ رہی ہے وہاں دھارے سے دھارا ہمارا وہاں پہ ہے اور ہم اس طرف سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں تو گاؤں کے نیچے سے ہوتے ہوئے جائیں گے وہاں سامنے سے یہاں سے نیچے اور وہاں سے ہے رستہ تو یہ بچپن کی کھیل کی طرح سرویس نے پھر سے شروع کر دیا ہے یہ جو گولے ہیں نا یہ جو بہرے ہیں ان کو بہانا تو بچپن میں ان کو کبھی ایسی کھیلا کرتے تھے ان کے ساتھ اپنے اپنے دو گولے توڑ دیتے تھے اس کے بعد ان کو بہاتے تھے جس کا گولہ آگے پہنچ گیا پانی میں بہتے ہوئے وہ سمجھو جیت گیا تو یہ ہے بھائی رستہ تو اوپر سے چل کے ہم نیچے کی طرف آئے ہیں یہاں سے اور یہ والا جو رستہ ہے یہ جاتا ہے نیچے سڑک کی طرف نیچے والا جو بھگوڑا ہے تو ایریا کا نام ہے بھگوڑا آپ یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو کہہ رہا ہوں میں بھگوڑا تو ایریا ہے یہ بھگوڑا اور یہاں سے جاتا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ ہے رستہ اور آج کافی دن کے بعد یہاں اس والے رستے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں تو ابھی پہنچ گئے ہیں بھائی یہاں پہ تو یہاں پہ بھی مطلب کافی خوبصورت علاقہ ہے یہاں پہ یہ دھارے ہیں دو تین پہلے یہاں پہ ایک دھارہ تھا پھر یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ پچھلے سال یہ کام ہوا ہے ابھی یہاں پہ دو تین دھارے ہیں ویسے چار ہیں دھارہ کا مطلب جس سے پانی آ رہا ہو اور دوسرا یہ ہے اور تیسرا ہو ویسے چوتھا بھی ہے دیکھیں اس سے پانی نہیں آتا ہے کم آتا ہے تو اس میں مطلب دھارہ ایسے جو دھار ہوتی ہے نا وہ بنی نہیں ہے جو اکروٹ کا پیڑ ہے اس والے اکروٹ کے پیڑ سے ایک بار بجے اور میں نے بہت سارے اکروٹ لے گئے تھے اس ٹائم پہ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گی بھائی نیچے کہیں پچھلے سال اکٹوبر اور نومبر کے ٹائم کی ویڈیو ہوگی تو اس ٹائم پہ آئے تھے یہاں اس کے بعد اب جا کے آ رہے ہیں اکٹوبر نومبر کے بعد آتا کہ یہاں بہت سارے برانس ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ہے برانس کا پیڑ دوسرا وہاں پہ ہے ایک برانس کا پیڑ اور ایک برانس کا پیڑ آگے بھی ہے لیکن ان پہ ایک بھی برانس نہیں ہے بھائی آج کل سارے برانس اب ختم ہو چکے ہیں تو برانس کا ٹائم بھی جا ہی چکا ہے لگ بگ اس طرف تو اب برانس ختم ہوئی گئے ہیں ہمارے گاؤں کی طرف بھائی برانس اب یہاں ختم ہو گئے ہیں ہم گئے تھے جب گیوالی کی طرف گئے تھے نا تو وہاں تو بہت سارے برانس تھے ابھی بھی لیکن ہماری طرف جلدی ختم ہو گئے تھے برانس تو ابھی ایک بھی پھول دکھائی نہیں دے رہے ہیں برانس کے پیڑوں پہ بھائی سامنے کی طرف ہمارا گاؤں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو کافی دور دکھائی دے رہا ہے یہاں سے گاؤں تو نیچے کھیتوں میں آج کل تھوڑی سی جو گہوں کی فصل ہے وہ پکنے کو آ رہی ہے یعنی کہ دھیرے دھیرے گہوں کی جو فصل ہے وہ پکنے والی ہے اور وہ پیلے پیلے ہو رہے ہیں کھیت ابھی سوک جائے گی مطلب پک جائے گی پوری فصل تو ایک دم کھیت پیلے دکھائی دیں گے اس کے بعد لوائے اور منڈوارتی شروع سامنے یہ رہا ہے چھترپال دیپتا کا مندر ابھی سارے کھیت بنجر ہو چکے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو یہاں کھیتی کرتے ہیں اب نا کے برابر اب زیادہ تر لوگ یہاں گھاس اگیرا کا ہی یوز کرتے ہیں مطلب کھیتوں کا پریوگ گھاس اگانے کے لئے کیا جاتا ہے بس اس طرف اس طرف سے آ رہے تھے تو اوپر کی طرف جو یہ دکھ رہا ہے نا یہ ہری ہری گھاس پوری جمی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھائی یہ سارے کھیت ہیں اصل میں ان کھیتوں میں ہی وہ گھاس جمی ہوئی ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھئے یہ شیڑی دار جو کھیت دکھائی دے رہے ہیں اوپر سے نیچے تک تو یہ سارے کھیت ہیں اور یہاں سے جب آگے کی طرف بڑھیں گے تو اب یہاں بھی سارے یہ کھیت ہیں جو کی بنجر ہو چکے ہیں چیڑ کے پیڑ بھی جمنا شروع ہو گئے ہیں اور پہلے اتنا گھنا جنگل نہیں تھا یہاں لیکن اب دیرے دیرے یہ چیڑ کا جو جنگل ہے نا یہاں پورا فیل چکا ہے آس پاس بس یہ چیڑ کے پیڑ ہی دکھائی دیتے ہیں کچھ اس برکار سے یہاں سے اگر نیچے کی طرف جائیں تو یہاں نیچے جو بیڑا بھگوڑا ہے مطلب سڑک آ جاتی ہے وہاں کنگاؤں دکھائی دے رہا ہے کنگاؤں کے کچھ گھر دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں سے بہت سارے پیڑ ہے نا اس کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے باقی یہاں پہ بھی یہ سارے کھیتی ہیں یہ جو بنجر کھیت آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہاں سے رستہ ہے اوپر کنڈی میں جانے کا یعنی کی سڑک میں جانے کا تو ہم پاریا ماندرا کے جشت نیچے پہنچ جائیں گے سڑک میں تو وہیں یہ رستہ جاتا ہے یہاں سے اوپر کے لئے اس جگہ کا نام ہے کنڈی یہاں بھی یہ کھیت بنجری دکھائی دے رہے ہیں کافی سارے کھیت تو یہاں بھی لوگ بس گھاس کے لئے ہی آتے ہیں کچھ سرکار سے یہاں کھیت ہیں اور ہم سڑک میں بس پہنچ جائیں تھوڑا سا بس ایک دو کھیت اوپر سڑک آ جاتی ہے تو اتنا دور نہیں تھا بھائی کافی جلدی ہم کنڈی پہنچ گئے تھوڑی سی چڑھائی ہے اس کی وجہ سے سانس تو پھولی رہی ہے یہ دیکھئے بھائی یہ پہنچ گئے ہم سڑک پہ اور اوپر پاریا ماندرا اس کے نیچے یہ سارے بنجر کھیتیں اور یہ سڑک کے اوپر والا ایریا اسے کہتے ہیں چمپوا سڑک کے نیچے والا ایریا یہ ہے بھائی کنڈی یہ ہے بھائی کنڈی والا ایریا اور یہاں پہ یہ بڑے بڑے کھیتیں ان پہ حل بھی لگا ہوا ہے یہ بھائی کھیت بنجر نہیں تھوڑا سڑک کے پاس ہی ہیں اور پاریا ماندرا والوں کے ہی ہیں تو ان پہ حل لگا ہوا ہے تو ابھی یہاں ڈال وغیرہ وہ ہی ہوگی لیکن ہم اس کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے نیچے کی طرف یہ ہے چھام والا ایریا جو کہتے ہیں ہمارے ہاں چھام تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی گھنی جھاڑیا ہیں اسی لئے یہاں گلدار وغیرہ بہت زیادہ رہتا ہے یہ جنگل والا یہ نیچے کی طرف ہمارا گاؤں دکھائی دیتا ہے تو ہمارا جو روپائے کا پانی ہے وہ یہاں چھام سے ہوتے ہوئی جاتا ہے نیچے کی طرف تو بھائی ایک جبردست پھول ملا ہے دیکھنے میں تو یہ فیونلی کی طرح دکھائے دی رہا ہے لیکن بھائی کچھ الگی پرکار کا پھول ہے اور ایک نہیں ہے یہاں پہ پورے یہی پھول ہیں بھائی یہ کچھ اس پرکار سے یہ جو پودا ہے اب ہمیں اس کا نام نہیں پتا ہے اور دکھائے دی رہا تھا بھائی یہ کتنا پیارا پھول تو بھائی ایسی ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں کیسے دکھائے دی رہا ہے اتنا خوبصورت پھول ہے یہاں پہ سال کی پہلی ہسر ہم کھا رہے ہیں دوسری بار پڑسوں بھی کھائے تھی یہاں پہ بھی کتنی ساری ہسر ہیں جو پکی ہوئی ہیں ابھی جب پکیں گے اور اس والے پودے پہ پکیں گے تو بھائی ایسا لگے گا یہاں پہ پورا بگیچہ ہے ہسر کا یہ پوری جو جھاڑی ہے وہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری ہسر سے فل لبالب بھری ہوئی ہے اور جب یہ پکیں گے ابھی کچھ دن بعد دس پندرہ دن بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا پوری کوشش کروں گا بھائی یہاں پہ کیونکہ یہ دکھنے والی ہے بڑی جبردست یہاں پہ ہسر ابھی تو بہت ساری ہسر ان پہ آئی ہوئی ہیں جو کہ ابھی پکنی باقی ہیں کچھ کچھ پکی ہوئی ہیں جو کہ ہم کھا گئے ابھی تک تو ہسر ملے اور اسے کھائینا ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے پہاڑوں میں تو ہسر کا ٹائم ہے دبا کے کھا رہے ہیں تو ابھی ہم واپس آ چکے ہیں گھر میں پہنچنے والے ہیں مطلب جو گاؤں کی اوپر والی سڑک ہے وہاں پہ پہنچنے والے ہیں تو کنڈی کی طرف ہم زیادہ دیر کیوں نہیں رکے کیونکہ وہاں پہ کھا رہی تھی بہت چبردست دھول دھول ہوتی ہے بھائی بلکل مچھر کی طرح ایک جیب ہوتا ہے جو کہ کارتا ہے وہ خون چوستا بہت چھوٹا ہوتا ہے خون کا دھبا بن جاتا ہے بہت چھوٹا سا تیسے تل ہوتا ہے تل سریر پہ تو کچھ ایسی بن جاتا ہے تو آج کل پیروں کی حالت کچھ ایسی ہو رکھی ہے اگر جوتے اور جراپ نہ پہنے تو گاؤں میں ہم ایسے آس پاس گھومتے ہیں تو دھول کارتی ہے بھائی بہت خطرناک بہت چوردست کارتی ہے بھائی وہاں پہ اتنی ساری گھوم رہی تھی تو وہاں سے ہم بھاگ گئے چلتے چلتے وہ پیروں پہ لگتی نہیں ہے تو ایسی ایک جگہ پہ رک گئے تو بھائی حالت خراب کر دے گی ساری دھول ہماری تو اندر سمال ہوں گے بھائی لوگ آج کل آئے ہیں گاؤں میں تو گرمیوں میں مالٹے کھانے اس سے زیادہ اچھا ہوسکتا ہے آج کبال تو دیکھیں نہیں مال ٹھکا کی یہ اندھی کھیل ہم سانی موسیقی 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 موسیقی